کرتا رہتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں اور کرنا چاہوں گا کہ عوام نے اس میں ہمارے ساتھ اپنی تاؤن کرنی ہے جو ہم نے اقدامات اٹھائے یہ سب عوام کیلئے ہے آپ کیلئے ہے تو یہ امرجنسی جب سے ہم نے نافذ کیے تین فروری کو ٹاس فورس آلٹی سے بنا ہوا ہے جو اقدامات ہم نے اٹھائے بار بار میڈیا پہ ہم اس کو بتا رہے ہیں جو انفارمیشن ایڈوائزرز اجمل وجیر صاحب وہ بھی بتا رہے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ابھی تک الحمدللہ تیرہ سو ڈاکٹر ہم نے کنٹریکٹ پہ بڑھتی کی ہے اور ابھی مجھے سید صاحب نے یہ خوش خبری دی کہ جو پبلک سرس کمیشن کے چی سو اٹتیس کے قریب ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی انہوں نے اپروال دے دیا ہے تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر وہ بھی کام شروع کر تقریباً دو ہزار کے قریب ڈاکٹرز ہم نے تائنیت کر دی ہے ان کے اپوائنٹمنٹ ہم نے کر دی ہے تاکہ جو 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 امرجنسی ہے اس کو ہم کور کر لے اس کے علاوہ والنٹیئرز ہم تیار کر رہے ہیں جو ہیلتھ ہماری سٹاف ہے وہ بھی سب جو ہمارے جو بلکل سامنے ہیں جو فرنڈ لائن ہماری فورسز ہے چاہے وہ ہیلتھ ورکرز ہو چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو چاہے وہ فورسز ہو جو پولیس ہو ایف سی ہو فوج ہو جو بھی ہو اور ساتھ ساتھ ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو ایل کار ہے میں ان سب کا شکرہ بیادہ کرتا ہوں اور میں ان سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اب ہم نے ایک ہو کے اس مرس کا مقابلہ کرنا ہے اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے اور آپ بھی فکر رہے آپ کا چیف ایگزیکٹی ہوں آپ کی حکومت آپ کے ساتھ کری ہے اور ہم نے اکٹے ہو کے سب نے حکومت نے فورسز نے ہیل سٹاف نے ریسکیوڈبل ون ڈبل ٹو کی سٹاف نے سب نے ایڈمنسٹریشن نے اور عوام نے اکٹے ہو کے انشاءاللہ اس مرض کو اس وائرس کو ہم شکست دیں گے اور اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں اس میں سب خروع کرے گا جو بھی حکومت سے ہو سکتا ہے وہ آپ ہم 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 آپ کی لئے کریں گے اور آپ کا چیف منسٹر بھی خود گھر میں بیٹا نہیں ہے نہ آفیس میں ہے وہ خود وزٹ کر رہا ہے چیف سیکرٹی صاحب خود وزٹ کر رہے ہیں میں ان کو احکامات دے رہا ہوں کہ آپ نے وہاں پر جانا ہے ادھر جانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں بھی میری مومنٹ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے تو انشاءاللہ جو پیکیج فیڈل گورنمنٹ اناؤنس کیا تھا ہم بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں بھی ہم پرونشل گورنمنٹ بھی کچھ اناؤنس کری گی ہماری میٹنگو کس کے بعد جو بھی ہم سٹیپ لیں گے ان انشاءاللہ میں پہ دوبارہ آوں گا پریس کانفرنس کروں گا اور آپ سب کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا جو آپ کیلئے ہم نے کرنی ہے سر اگری جاز ہو تو میں اس حوالے سے ابھی جو ایک دو چیزیں وہ ہے ایک یہ کہ جو مانگا میں رپورٹ آئی ہوئی ہے اس حوالے سے پورٹی سکس تے جس میں ترٹی نائن پازٹو آئے ہیں اور چار ابھی تک اس پہ پینڈنگ ہے اس حوالے سے وزیرالہ محمود خان صاحب نے اسی وقت انسٹرکشن دیا ہماری پوری ٹیم وہاں پہ سپیشل گئے مردان مانگا وہاں پہ ان کے جو ٹیسٹ اور اس کے لیے ہم نے وہ کیا بندوبس کیا ہے اس وقت پورا خود چیف منسٹر صاحب خود فرنٹ فوٹ پہ ہیں ہمارے چیف سیکٹری صاحب ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ لیکن جو ڈی اے خان کے حوالے سے ایک رپورٹ جو ہو رہی ہے اس پہ میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈی اے خان میں جو کورنٹائن کیے گئے ہیں جو ظاہرین ہیں یہ ان کے رپورٹس آ رہے ہیں � چاہتا ہوں کیونکہ وہ یک دم آ گیا رپورٹ میں تو لوگوں میڈیا میں تو ایک یہ مانگا والا ہے ترٹی نائن ابھی تک پازٹے ہوائے اور وہ جو ڈی اے خان کے وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ صرف وہ ہے جو ظاہرین وہاں سے آئے ہوئے تھے ان کے جو ہم نے سمپل لیے ہوئے تھے وہ پازٹے ہوائے مانگا میں بھی کورنٹائن ہے اور ابھی سی ایم صاحب نے وہاں پہ انسٹرکشن دے دیئے کہ مانگا میں جو لوگوں کے کانی پینے کے اشیاء ہے ان کے لیے ابھی انسٹرکشن دیئے کہ وہاں پہ فوری طور پر وہاں تک پہنچائے جائے جی within the family 39 ہے تو ابھی اس وقت یہ صورتحال ہے خود چیف منسٹر صاحب سارے ابھی جو ہم نے سپیشلی جو عوام سے اپیل کی اگین جو ابھی چیف منسٹر صاحب نے کی ہے ابھی ہم نے دیکھا مرج ڈسٹرک میں یہ اب مرج ڈسٹرک میں یہاں پہ بھی سارے دکانے بند ہیں یہاں پہ لوگوں نے آئیسولیشن اختیار کی اور یہ بڑا پوزیٹیو ہے اور یہی جو چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہوتا اللہ فرنٹ فوٹ پہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہوں گے ہمارے سارے چیف سیکرٹی صاحب ہیں ہم خود فرنٹ فوٹ پہ ہوں گے اور انشاءاللہ ہوتا اللہ عوام کے شانہ بشانہ عوام سے اگین ایک اپیل ہے کہ اس وقت اختیاط لازمی ہے درنا بالکل نہیں ہے لیکن اختیاط لازمی ہے وزرعالہ کے پی محمود خان اور عجمال وزیر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدامات عوام کے لیے ہیں ہم عوام سے بھی تاب ان کی اپیل کرتے ہیں موسیقی